ڈسٹرک بار ملتان کے سلانہ اندہابات صدر اور نائب صدر کے یار اتمی نتائج روحی نہیں حاصل کر لیے سید محمد یوسف اکبر نکوی 954 ووٹ لے کر صدر منتخیب سید اشتیار کلی نائب صدر کی سیٹ پر 1313 ووٹ لے کر کامیاب وکلا کا اپنی حامیوں کی جیت کی خوشی میں جشن دھول کتھاپ پر بھنگڑے اور نارے بازی ڈسٹرک بار الیکشن فتح کا سہرا کس کے سر سوجے گا سرگودہ دیجی خان مزفق گھر میاوالی سمیہ جنوبی پنجاب میں سالانہ انتخابات ووٹوں کے گنتی جاری امیدوار اپنی اپنی جیت کیلئے پور امید ڈسٹرک کوڈ بھاولپور میں الیکشن پرازہ بڑھ گیا ڈسٹرک کوڈ الیکشن منصور ووٹر لسٹ مکمل نہ ہونے اور بھکلا کے تحفظات پر الیکشن منصور کیا انتخابات کی نئی تاریخ بارے پنجاب بار کانسل فیصلہ کرے گی چیرمن الیکشن کمیٹی چہاری تاریخ شاہین کا بھکلا سے خطاب رحم یاکان میں اڑھائی گھنٹے اور خانوال میں بیس منٹ لیڈ پولنگ شروع ہوئی ملتان میں اندرون شہر کے باسیوں کو ناکارہ سیورج سسٹم سے ملے کا چھٹکارہ کونی برشتہ چودہ نمبر شنگی میں سیورج لائن کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا وزیر مملکت برائے سیاسی امور آمیڈوگر اور ترجمان وزیرالہ پنجاب ندیم قریشی نے منصور آباد تا دھیلی گیٹ سڑک کا بھی افتتاح کر دیا منصوبہ دس کروڑوں پے کی لاغر سے تین ماہ میں مکمل ہوگا ملتان کو جی کلاس اڈوں سے پا کرنے کا خواب بس خواب ہی رہا کروڑوں کی علاقت سے تیار جنر بس ٹینڈ ویران انتظامیہ کے جانب سے ڈیرہ اڈا بس اڈا منتقل کرنے کے اعلان کے باوجود منتقل نہ ہو سکا ڈیرہ اڈا اور ویہاری چوک پر غیر کانوری بس اڈو کی بھرمار ٹریفک کی روانی متاثر سیکیٹری آج کے رانہ محسن نے ڈی کلاس اڈوں کے خلاف پریکٹ آن کی منصوبہ بندی مکمل کر لی آخری نوٹس بھی جاری ہے کروڑوں کی خلاف پریکٹ آج کے رانہ محسن کی شجابات اور جلال پور پیروالا میں ایک کارروائے دو ڈی کلاس بس ٹینڈز کو سیل کر دیا گیا تیرہ گاریوں کو تانے میں بند کر دیا گیا نیجی ٹریبل کمپنی کو بیس ہزار پہ جرمانا تجاوزات کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا عزم ملتان انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف مختلف علاقوں میں کرکٹ آن چوک کمہارا والا مسلسل نگرانی کرنے کے لیے کیمپ بھی کار کمہارا والا چوک اور اطراف سے تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا سرگودہ میں ڈی ایچ کیو ٹیسنگ اسپطال کا ٹرانسوارمر چاروں سے قراب عملہ اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا آرزی بجلی بحال ہونے سے پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اسپطال انتظامیہ کے بطابق ٹرانسوارمر کا آئل لیک ہونے سے خرابی پیدا ہوئی فیسکو کو اگاہ کر دیا ٹی ایچ کیو اسپطال منچناباب میں ڈیجیٹل ایکس دے مشین نرس ڈاکٹرز کی کمی تاحال پوری ناکھی جا سکی ایم ایس سید حسنین شاہ کا کہنا ہے کہ امرجنسی میں بھی ڈاکٹرز کی اشت ضرورت ہے اسپطال میں چائل سپیشلسٹ اور سرجنس ڈاکٹرز شیخ زائد اسپطال کے ملاسمین کی تنخواہیں نہ ملنے پر چوتھے روز بھی ہرٹال رحمیار خان میں ملاسمینی اڈا کانپور روڈ پر کم لگا کر دھرنا دے لیا ایم ایس کو موتل کر کے ملاسمینس کو مرستقیل کرنے کا مطالبہ لیگی سابق ایم این ایمی آن پیاس احمد ملاسمین سے اظہار ایک جہتی کیلئے کانپور روڈ پہنچ گئے کہتے ہیں قبدیلی سرکار ملاسمین کا معاشی قتل کر رہی ہے ملتان چلڈرن کمپلیکس میں مبینہ لاکھ روپے غبن کا انکشاف ایم ایس ڈاکٹر زاہد اختر نے انکواری کمیٹی تشکیل دے دی المونر سلیم خان اور آمیر اکبر کو کاب سے روک دیا گیا ذمہ داریاں اکانٹ سیکشن کے سپورٹ کر دی گئی ریکوڈ کب سے ملے کر انکواری شروع کر دی گئی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان میں عوامی نمائندگان اور بروکرسی کا تارفی اجلاس صدارت ایڈیشنل چیف سیکیٹری زاہد اختر زمان نے کی ملتان کے تمام ایم این ایس ایم پی ایس سمیت کمیشنر ملتان اور انتظامی افسران نے شرکت کی صبحی وزیر طبانائی ڈاکٹر اکتر ملک نے کہا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا فعل ہونا خوش آئین عمر ہے عوامی حلقی حکومت کیس عمر کا بھرپور خیر مقدم کر رہے ہیں سال بھر سے فارق بیٹھے سیکریٹری یونین کاؤنسل کو بھی استعمال کیا جائے گا سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بہاولپورکار سیکریٹریز کو سہولت سینٹرز پر دائیونات کرنے کا فیصلہ تمام سیکریٹریز چھے چھے نیبر ہوت کاؤنسل کے سربراہ ہوں گے شہریوں کو یونین کاؤنسل سطح پر ٹیکنیکل سٹاف دستیاب ہوگا ملتارن سوشل ویلفر دارالامان میں لیڈی ڈاکٹرز کی کمی کا مسئلہ حل ہو گیا مجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت دیوین میں گریڈ سترہ کی تین لیڈی ڈاکٹرز کو تائینات کیا گیا خانیوال، ویہاری اور لودرہ کے دارالامان میں خاتین ڈاکٹرز کو تائینات کیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے قلت کی وجہ روحی نے کھوچ نکالی یوٹیلیٹی سٹورز کا گھی عام مارکٹ میں فروغت ہونے لگا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی ایک سو ستر میں بکنے والا گھی بازار میں دو سو بیس روپے میں فروغت ہونے لگا روحی نے معاملے کو اجاگر کیا تو انتظامیاں بھی متحرے ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرنے کا اندیا دے دیا انشاءاللہ اس کو ڈگاؤڈ کرتے ہیں میٹر کو اور جو کوئی بھی کروائی ہوگی اور ظاہر سی بات ہے ہم اسی لیے یہاں پر بیٹھیں تاکہ جو ہماری جو پبلک انٹرسٹ کے کام ہیں ان کو ہم یہاں پر دیکھ سکیں ملتان میں باغات اور نرسریوں کو کورے سے کیسے بچایا جائے عام کے چھوٹے پودے کورے سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں میکمین زراف نے باغبانوں اور کارسکاروں کے بفاظتی تدابیر اکتیار کرنے کے ہدایت کر دی عام کے پودے کو ششن کی تہنیوں سے ڈھام کر رکھیں دیرہ خاصی خان میں زلعی بیت المال کمیٹی کے جانب سے غریب افراد میں جریک تقسیم کرنے کی تقریب وفاقی وزیر زرداج گل نے غریب افراد میں جریک تقسیم کیے زلعی چیئرمن بیت المال محمد حسین نیازی ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر ملک اکرم سریا رانا کی بھی شرکر بہاور پرمے میکمین سہید کی جانب سے سال کی پہلی پولیو مہم کا آغاز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوی نیو امران مارک نے وکٹوریا اسپتال میں بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر افتتاح کیا کہا پولیو مہم کا بازاب کا آغاز گیارہ جنوری سے ہوگا چولستانی بچوں کے لیے پولیو مہم خصوصی طور پر سلائیں گے خانے وال میں پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز ڈیپٹی کمیشنر آغاز زہیرہ باز شراسی نے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا ادھر لئیہ میں ڈیپٹی کمیشنر ازبرزیا نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے کترے پلائے ڈیلہ کامسل ہال میں میک میں سہت مزفرگرد کی جانئی سے تقریب کے احتمام ڈی سی امجد شیفترین نے اچھی کارکردگی دکھانے والے ملاشمین میں سیٹیفیکیٹ سیکسیم کیے سیئیو ہیلتھ ڈاکٹر مہر اقبال کے ہمرا پولیو مہم کا بھی باقاعدہ افتتاح کیا پیپلز پارٹی کے ایم پی اے علی حیدر گلانی کا اپنی حلقے کا دورہ شہروں کے مسائل سنیں اور حل کرنے کی یقین دہانی کھرائی اور ملتان میں مالیوں کی مہنت رنگ لے آئی پی ایچ اے کی جانب سے بنائے گئے فلار کارپٹ میں پھول کھل اٹھے دم دماؤں پر مطلب رنگ کے میری گرل پھول کھلنے سے دلکش مناسے دم دماؤں پر پندرہ ہزار سے زیادہ میری گرل کے پھولوں کی پنیدیاں لگائی گئے